آج ہانپور کے اندر میرا بنیادی فرستہ میرا حق تھا کہ جو یہ میرا قرص تھا کہ آپ لوگوں نے جو محبت جو مہربانی جو شکت اور جو دعائیں دیئے اس کا نتیجہ تھا کہ میرا یہ فرستہ کہ میں اس شہر کی صدمت کرتا اور اس شہر کے بازیوں کو اور خاص طور پر ہانے والی نوجوہ نسل کو یہ فخر ہوتا کہ ہم خانپور کے شہری ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے موقع دیا آپ لوگوں کی صدمت کرنے کا میں انشاءاللہ پوری امانداری اور جانداری کے ساتھ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کا مستقبل چین کیا جا سکتا ہے اور کوئی ایسے چیز نہیں ہے جس میں ہم جتنی مرضی ترقی کر لے ہم واقعی طولیہ دے کر ایک کچھ چیز دے سکتے ہیں لیکن قلی میں ہی تقدیر بدل سکتے ہیں اور انشاءاللہ جب یہ تقدیر بدلے گی تو پاکستان بھی انشاءاللہ تو آج تو ہمارے وزیر اعلیٰ علیہ شماشری سکول ہو چاہے لیپ ٹاپ کی تقسیم ہو چاہے تعلیمی مدان کے پروپ کے لیے افسوسی پرن ہو کیونکہ ان کا بھی مشن یہی ہے عام تعلیم اور خانی تعلیم نہیں ملے گی اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں اس وقت تک ہم انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ہمارے وزیر اعلیٰ علیہ جمعی ادارے کو اس لحوظ تک بناوں گا کہ کام از کام ہمیں شرمندگی نہ ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کو یا بچیوں کو کسی اور شہر میں جانا پڑتا ہے بنیادی تعلیم کے حصول کے لیے ان کو کم کی ضروریات نہیں ہے انشاءاللہ یہ تعلیمی جو ایک شما ہے تعلیم کا شعور تعلیم کا جذبات تعلیم کا مشن آگے لینے والے لوگوں نے بھی ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے اس میں میرے ساتھ ہمیشہ ہماری حصول ہے میں یہاں خاص طور پر آج جس ادارے کا ہم عطا کرنے جا رہے ہیں اس ادارے کے لیے بلکہ اس چپٹا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ میرے شانہ بشانہ اور میرے ساتھ چھکت اور مجھے گینڈائنٹ جو دی ہے وہ جوید حصول گرائیہ صاحب ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی ایک طفع ضرور کارگی آنے کے لیکن ہونے کے لیے کیونکہ جوید حصول ہے آج ہمارے شہر میں جو بھی کام کی کلاسز ہیں یا یہ انہوں نے بھی میرے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے کیونکہ یہ میرے ساتھ کیونکہ یہ کیم برگ کام ہے یہ کالج بھی ایک کیم برگ ہے جتنے کالج پہلے بنے وہ بھی ایک کیم برگ کے طور پر بنائے گا اور اس کیم برگ میں ختمہ کیا اس شہر سے برادریزم کی